بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد دین کماتو حبو و تردالہو اسلام علیکم دوستو دعا ہے میرے پیارے اللہ پاک سے ہماری بیماریوں کو تبعیل ہونے سے بچائے ہمیں شفاء کاملہ عطا فرمائے ہمیں ایسی ازمائشوں سے محفوظ رکھے جس سے ہمارا ایمان ڈکمگا جائے ہمیں اپنے پیاروں کی تکلیفیں دیکھنے کی عزت سے بچالے ہمیں ایسے غم درد دکھ نہ دے جو ہمارے دل کو مایوس کر دیں بے شک میرا رب اپنے بندوں سے بہت محبت کرنے والا ہے ہم پر رحم فرمانے والا اللہ پاک ہم سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہم سب پر رحم فرمانے والا آمین آج کی جو ریسیپی ہے بہت ہی زبردست ہے یہ آپ میری جو میں نے پہلے ویڈیو پوسٹ کی تھی اس میں میں نے یہ آپ کو دکھایا تھا یہ اس کو پاپسکلز کہہ لیں یا آپ سموسہ کہہ لیں بہت ہی زبردست بنتے ہیں مجھے کمنٹس آئے تھے کہ اس کی ریسیپی بھی دیں تو اس ویڈیو میں میں نے آپ کو ریسیپی نہیں دی تھی تو میں اس لئے اس ویڈیو میں آپ کو یہ ریسیپی دے رہی ہوں بہت ہی آسان ہے بہت ہی مزیدار ہے نیو سٹائل کے ہیں بچے تو اسے بہت ہی زیادہ پسند کرتے ہیں اب ہم نے ایک پین لے لیا ہے اس میں میں نے تھوڑا سا لسن پہ سٹیال ہے اس کو میں فرائی کروں گی کہ ہلکا سا اس کا کلر چینج ہو جائے پھر میں ہم اس میں ویڈی سٹائلیں گے یہ بچوں کے لئے بہت ہی زبردست ہے یہ دیکھیں یہ چائنہ گاجر ہے اور یہ سمپل ہماری والی جو ریڈ گاجر ہے وہ ہے وہ بڑی ایک گاجر تھی چائنہ والی اور یہ ایک چھوٹی گاجر ریڈ والی اور ایک شملہ مرچ ہے سب سے پہلے آپ نے کبھی بھی بنانا ہونا ایسی چیز ویڈیو والی تو آپ نے سب سے پہلے گاجر کو فرائی کرنا ہوتا ہے گاجر کو پکانا تو بھی تھوڑی ہارڈ ہوتی ہے تو اس ویسے اس کو بناتے ہیں اچھا آپ کو میں شکریہ دا کرنا چاہوں گی کہ پچھلی ویڈیو کا آپ نے بہت اچھا فیڈ بیک دیا بہت بہت شکریہ پسند کرنے کا میرا ہونسٹر افضائی کرنے کا اگر میری بہنوں نے کسی نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو میں لنک رسکرپشن میں دے دوں گی یہ میری وہ افتاری روٹین تھی کہ میں کس طرح سے افتاری بناتی ہوں کیا کرتی ہوں میں نے سوچا چلے میں اپنی بہنوں سے شیئر کروں تو اس کا لنک میں آپ کو دے دوں گی اور یہ ریسپی آپ نے اپنے بچوں کے لئے ضرور بنانی ہے بچوں کی ہیلتھ کے لئے بہت ہی بہتر اب ہم نے اس میں شمنا میرش آئٹ کر دی ہے کیونکہ اس میں ہمارے بچوں کو سب ہی کچھ مل رہا ہوتا ہے آپ دیکھیں آگے جا کے اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور لک وائس تو آپ نے دیکھی لیا کہ بہت ہی زبردست ہے اب میں اس میں ایک پیادی بوائل چھکن ہے آئٹ کر رہی ہوں اور اس کو پھر ہم بنا لیں گے آپ جی چھکن کا میں نے بہت دفعہ آپ کو بتایا کہ آپ نے اتنا ہی پانی ڈال کے اس کو بوائل کرنا ہے جتنے میں یہ گل جائے آپ نے اس کا پانی پھینکنا نہیں ہے تاکہ کسی کا ضائعیت خراب نہ ہو اب ہم نے اس میں مین تھوڑا سا ہرہ پیاس ڈال دی ہے اب یہ جو جولین کٹ میں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی گاجریں تراصل میں نے دوسری ریسپی بھی بنانی تھی تو میں نے اس کے لئے چیزیں تیار کیوئی تھی اس لئے اس کی گاجریں تھوڑا سی کٹنگ اس میں آگئی ہے لیکن اس جو ریسپی ہم ابھی بنا رہے ہیں اس میں آپ نے ایسی چوپڈ گاجریں ہی کرنی ہے آپ نے جولین کٹ میں نہیں کٹنی کیونکہ اس سے پھر ہماری ریسپی نہیں صحیح بنے گی اب ہم اس کو اتنا بھونیں گے کہ اس کا بس کرنچی بن بھی رہے اور یہ گل بھی جائے اب میں نے تھوڑی سی اس میں باریک باریک میں نے بند گو بھی کٹی ہوئی ہے وہ میں اس میں ڈال رہی ہوں پھر آپ کو اس میں گاجریں نظر آ رہی ہوں گی کیونکہ وہ دوسری ریسپی کی تھی کیونکہ دیکھیں ایک ساتھ بعض دفعہ بہت سے آرڈرز ہو جاتے ہیں تو پھر میں پہلے سے ہی تیاری تھوڑی سی کر کے رکھتی ہوں کیونکہ رمضان میں پھر ٹائم کا تھوڑا سا ایشو رہتا ہے کہ میری کوششت ہوتی ہے کہ سارے کام کے ساتھ سارے کام آسانی سے ہوں اور مجھے عبادت کا ٹائم ملے کیونکہ اگر میں صحیح طرح سے عبادت نہیں کر پاتی تو میرا دل بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے دنیا کے کاموں میں اپنا سارا وقت ضائع کر دی اور میں نے اپنی آخرت کے لئے کچھ اکھٹھا نہیں کیا تو میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں ٹائم نکال کے تو اس طرح سے منیج کروں کہ میرے سارے کام بھی ہو جائیں میرا روزگار بھی چلتا رہے اور سب ٹھیک ہو جائے half teaspoon chicken powder میں اس میں ڈال رہی ہوں half tablespoon جو ہے کالی مریش powder ہے اور تھوڑا سا ہم اس میں soya sauce ڈالیں گے اور تھوڑا سی چلی sauce ڈالیں گے 1.5 tablespoon کے قریب ہم نے soya sauce ڈال ہے اور 1 tablespoon کے قریب ہم نے چلی sauce ڈال لیا اس کو بھی ہم ڈال کے اسی میں پکا لیں گے سیزنگ بڑی اچھی سی ہو جاتی ہے ان چیزوں میں کیونکہ اس سے flavor بہت نکل کے آتا ہے آج کل بچے جو ہیں نا بہت زیادہ جو چھوٹے بچے ہیں وہ spices نہیں کھا سکتے تو ان کے لئے تو بہت ہی best ہے یہ بچے پک بہت آسانی سے ان کو یعنی کہ ان کو دل چاہتا کیونکہ آپ دیکھیں بعض دفعہ ہوتا ہے بچے ہمارے veggies نہیں کھا رہے ہوتے تو آپ اس طرح سے انہیں بنا کے دیں گی نا تو بہت شوق سے کھائیں گے اور آپ اس کو اپنی sale میں اگر آپ sale کرتی ہیں home shape ہیں تو پھر آپ اس میں add کریں اپنے menu میں بہت زیادہ sale ہونے والی item ہے یہ دیکھیں اب ہماری veggie soft ہوگی اب ہم اس کو نکال کے side پہ کر کے تھنڈا رکھ کر دیں گے اب یہ دیکھیں میں نے ابھی جتنی بنانی تھی میں نے اتنا ہی لے لیا اس میں سے material میں نے لیا اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ دیکھیں یہ ہیں boil aloo ہیں یہ تک بن دو سے تین aloo ہیں اب ہم اس میں ہم نے اس کو mash نہیں کرنا ہم نے اس کو greater سے grate کر کے ڈالنا ہے اس میں اس سے کیا ہوگا ایک بڑا سمودھ سا پیسٹ ہمارا بنے گا ورنہ اگر آپ mash کریں گے تو بعض دفعہ ہوتا ہے کہ وہ بہت چپکا چپکا سا بنتا ہے اور بعض دفعہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی guilty سی رہ جاتی کیونکہ ہم نے اس کو سموسے کی shape دینی نہ ہمیں کسی bread کی ضرورت ہے نہ ہم اس میں bread add کریں گے نہ ہم کوئی سموسا sheet add کریں گے کچھ بھی ہم نے نہیں کرنا ہم بہ آسانی اس سے بنا لیں گے ہمارے بہت نیو style کے سموسے جو چائنی سموسے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اپنے menu میں آپ اس کی shape پہ اگر آپ اپنے menu اس طرح سے بنایا ہوا ہے جس میں آپ pictures بھی لگاتے ہیں یا اپنے status پہ pictures لگاتے ہیں تو کساتھ آپ پیڈ کریں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ اس کی order دیں گے کیونکہ بچوں کو جو چیزیں attract کرتی ہیں رمضان میں ماشاءاللہ سے سب ہی گھر میں بچے ہوتے ہیں تو مائے پھر ان کے لئے کچھ special کرنا چاہتی ہیں تو پھر یہ آپ کی فروزن آپ بنا کے بھی sale کر سکتے ہیں چھے چھے کے package بنائے چھے چھے پیس کے اور یہ بہت اچھی sale ہے اس کی اب یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھے سے mix کر لی ہے آپ اس میں نمک مرچ تھوڑی سی اور add کر سکتے ہیں کالی مرچ بھی اور add کر سکتے ہیں کیونکہ علوہ ہم نے بعد میں ڈالیں تو اس میں آپ اور مزید مسالے بھی add کر سکتے ہیں میں اس میں دیکھیں تھوڑا سا میں چکن پورڈر ڈال رہی ہوں تھوڑی سی میں کالی مرچ اس میں ڈال رہی ہوں اور دو ٹیبل سپون میں اس میں میدے کے add کروں گی اس کو پھر آپ اچھے سے mix کر لیں سب سے پہلے جو ہے آپ نے جو ہمارا پہلے آلو کا اور سبزیوں کا material اس کو mix کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ میدہ add کرنا ہے اگر آپ پہلے add کر دیں گے تو پھر وہ ٹھیک سے اس کے مسالے spices اچھے سے mix نہیں ہوں گے یہ دیکھیں اچھا سا ہمارا smooth سا یعنی کے بہت زیادہ hard نہیں یہ ہمارا ڈو بنے گا بہت آرام سے آپ ہی دیکھ رہے ہوں گے اسپون کی مدد سے کتنے آرام سے یہ ہو رہا ہے آپ بتائیں آپ کے رمضان کیسا گزر رہا ہے سہری افتاری آپ کی کس طرح سے ہو رہی ہے کیسا ٹائم جا رہا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اب یہ دیکھیں ہم نے یہ جو اچھے کی سٹیک ہے آئس کریم سٹیک جو ہوتی ہے یہ رام سے جو جس سے آپ اپنے بچوں کی سٹیشنری وغیرہ لیتے ہیں کوپی پینسل وغیرہ لیتے ہیں تو ان کے پاس یہ رام سے مل جاتی ہے یہ تیس روپے کا پیکٹ ہوتا ہے اور اس میں چالیس پہ چاس کے قریب ہوتی ہیں اس میں سٹیکس ہوتی ہیں بہت آسانی سے مل جاتی ہے اس میں بڑی سٹیکس بھی آتی ہیں چھوٹی بھی آتی ہیں آپ نے دیکھیں ہاتھ پہ آئیل لگانا ہے اور رام سے اس پہ کر کے آپ دیکھ رہے ہوں گے کتنی آسانی سے ہاتھ کی مدد سے آپ نے اس کو شیپ دے دی نہیں جس طرح سے میں دے رہی ہوں آپ چاہیں تو کوئی اور شیپ بھی دے سکتے ہیں یہ آپ کے اپنی مرضی پر ڈپینٹ کرتا ہے لیکن یہ شیپ بنانا بہت آسان ہے اور ایزی لی بن جاتی ہے اسی طرح سے میں ساری بنا کے رکھ لوں گے یہ دیکھیں کتنی آسانی سے کتنی پیاری بن جاتی ہے بچے اس کو پکڑ کے کھانا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں خاص کر چھوٹے بچے تو اس ویسے یہ بہت زیادہ اچھی سیل ہے یہ دیکھیں ساری مہنے بنا لی اس کو میں نے تھوڑی دیر کے لیے فریزر میں رکھ دیا تھا اس سے کیا ہوتا ہے ہمیں کوٹنگ کرنا بہت آسان ہو جاتے ہیں یہ ٹپ میں نے آپ کو بہت دفعہ بتائی کہ جو میری بہنے نئی بنانا شروع کر رہی ہیں تو وہ اس طرح سے کریں ان کو بہت آسانی ہوگی اب یہ دیکھیں تھوڑی سی نمک اور کالی مرچ ڈال کے ہم نے سلیری بنا لی ہے اب یہ بریڈ کرمز ہیں یہ بریڈ کرمز کی ریسیپی میں آپ کو پہلے دے چکی ہوں اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گے اس میں میں ڈال رہی ہیں تھوڑی سی نوڈلز نوڈلز آپ اپشنل ہیں آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال لیں نہیں ڈالنا چاہتے تو نہ ڈالیں آپ کی مرضی ہے لیکن یہ صرف بچوں کی اٹریکشن کے لیے ہے کیونکہ اگر آپ اپنی منیوں میں بھی ایڈ کریں گے تو پھر آپ اس کو ویڈ نوڈلز بھی لکھ سکتے ہیں سموسا ویڈ نوڈلز کوٹنگی اس طرح سے آپ کچھ نہ کچھ دیکھیں جب تک ہم کچھ نیا نہیں ایڈ کرتے ہیں تو ہمارے کلائنٹ کو اٹریکشن نہیں ملتی تو جس ویسے وہ پھر اٹریکٹ نہیں ہوگا تو پھر کس طرح سے ہمارے پاس آئے گے سے تھوڑا بہت ایفرٹ ہمیں کرنی بڑتی ہے اب یہ دیکھیں سلیری میں ہم نے اس کو کیا آپ نے ہاتھ نہیں لگانا اس کیونکہ جہاں پہ آپ ہاتھ لگائیں گے سلیری اتر جائے گی اور پھر یہ صحیح تھے اس جگہ پہ کوٹ نہیں ہوگی پھر آپ کو فرائی کرنے میں تھوڑا سا پرابلم ہوگا اب یہ دیکھیں یہاں پہ بھی میں ہاتھ نہیں لگا پہلے میں نے اس کو کانٹے کی مدد سے سارے اس پر بریڈ کرام سو نورلس وغیرہ نورلس کو آپ نے تھوڑا سا ہاتھ سے چورا کر لینا کیونکہ چھوٹے چھوٹے پیس ہو جائے پھر آپ نے اس پر کوٹ کرنا اب یہ دیکھیں یہ اس طرح سے کوٹ ہوتی جاری جائے گی اور میں سارے اس طرح سے میں نے بنا کے رکھ لیے یہ دیکھیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں بہت آسانی سے ہو جاتا ہے آپ نے بنانے کے پاس اس کو تھوڑا سا ہاتھ سے پریس کر لینا اب یہ دیکھیں اس کو فرائے کرنا بھی بہت آسان ہے آپ نے اس کو دیکھیں اس طرح سے فرائے کرنا رام سے آپ اس میں ڈالتے رہے ہیں آئل میں اور یہ رام سے ایزیلی فرائے ہو جاتی ہے اس کو فرائے کرنا کوئی مشکل نہیں ہے کوئی یہ کھلتے نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہوتا آپ یہ دیکھیں تک ہمیں تین سے چار منٹ ہمیں افراج ہوں کہ سب ہی چیزیں ہمارے پاس کوک ہیں آلو بھی کوکویں میں ہماری جو ویجی سے وہ بھی کوک ہیں تو بس ہم نے اس کو کلر ہی دینا ہے تو بس یہ کلر دو سے تین منٹ سے بھی کم میں آپ کا یہ کلر آ جائے گا اور پھر آپ اس کو ڈیش آؤٹ کر لیں یہ دیکھیں میں سٹینر میں نکال رہی ہوں تاکہ جو ایکسٹر آئل وغیرہ وہ سب بھی نکل جائے اس میں ہمیشہ جو آئلی چیزیں ہوتی ہیں آپ اس کو سٹینر میں نکالا کریں تاکہ اس کا آئل وغیرہ سب نکل جائے پھر یہ دیکھیں یہ میں نے ڈیش آؤٹ کر لی ہے بہت ہی زبردست لگ یہ ہمارے پیارے پیارے چھوٹے روزہ داروں کے لئے تحفہ ہے آپ بنائیں انشاءاللہ آپ مجھے دعائیں دیں گے آپ کو بہت پسند آئیں گے یہاں میں ذکر کرنا چاہوں گے محمد حمدان کی آئی ڈی سے ہماری بہن ان کے بچے ہیں سائم اور نور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاکی نے اپنی دنیا اور آخر کی دونوں کامیابی عطا فرمائے نصرت عبرار ہے ان کے لئے دعا ہے کہ اللہ پاکی نے کامل شفاہ عطا فرمائے دس سال سے پہ کے تکلیف میں مقتلالا اللہ پاکی نے کامل شفاہ دے توبہ بیوٹی ٹپس سے کہ آئی ڈی سے نکس ٹپیڈیو میں اللہ پاکی نے پیش کی میسے